عمریہ جلے کی پالی تھانہ چھتر میں ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جو برطمان پولیس پرساسن کو ٹھینگا دکھانے کا کام ہو رہا ہے دراصل پالی تھانہ چھتر میں بیتی رات اگیاد چوروں نے دھابا بول کر درگاہ شریف میں رکھی تین دان پیٹیوں پر ہاتھ ساف کر لیا بہاں ایک موبائل لے گئے جہاں دان پیٹی جس نے رکھی رکم تھی میں اڑا دی جانکاری لگتی ہی چھتر کی پولیس موقع پر پہنچی اور معاملہ پنجیبت کر لیا ہے گورتلا بھے کی بیتے کچھ دنوں پہنے مہینوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ چھتر میں لگاتار اپرات کی گتی بدیاں بڑھ رہی ہیں اور پولیس پرساسن کے لیے یہ سب کچھ ناسور بن رہا ہے کل ادھراتی کے درمیان ہمارے یہاں مجابر صاحب رہتے ہیں درگاہ شریف میں اور انہوں نے مجھے سفر فون کر کے بتایا کہ ہمارے یہاں کے تینوں پیٹیاں جو ہیں وہ کچھ نے اطالہ توڑ کے چھوڑی کر لی ہے میں وہاں سے آیا اپنے باقی لوگوں خبر کی اور خبر کے درمیان پولیس کو خبر کر کے بلائیا پولیس نے ٹی آئی صاحب آئے انہوں نے تمام جانچ پڑھتا لگی یہ دیکھا کہاں کہاں کیا سامان پڑھا ہے اور انہیں احساس کر آئے کہ بھائی ایسا یہ چھوڑیاں جو ہیں بہت ہو رہی ہے ہمارے شہروں میں اور اس قسم کی چھوڑیاں جو درگاہوں پہ ہو رہی دھارمی اسطلوں پہ ہو رہی اور ایک پویت اسطل ہے جہاں تمام لوگوں کی آستہ جڑی ہوئی ہے کسی بھی دھرم کا آدمی وہاں سب جڑا ہوا ہے ہم کسی آدمی کو کیسے انگرد کر سکتے ہیں کون ہمارے آیا کون گیا اور ہماری دان پیٹی میں ہم کیا بتائیں گے کہ ہمارے پاس کیا تھا کیا نہیں تھا یہ تو دان کا معاملہ ہی دان ہوتا ہے تو لہٰذا انہوں نے اسوست کیا ہے کہ میں جل سے ہل چور پکڑ کے اور آپ کے سفورت کروں گا اور آپ کا مال بارا مت کروں گا اور میری یہ ان سے آپ اچھا ہے کہ یہ جل سے جل کنٹرول کر کے اور یہ سماج پہ اگر لوگوں پہ اٹھ رہی باتوں کو برام دیں یہ بہتر ہوگا چونکہ ہمارے ہاں دس دن محرم شریف کا پرگرام درگاہ شریف پہ چلے گا پورا جلوس چلے گا جو گھٹنا سننے کو آئی ہے برسنگور پالی درگاہ شریف میں چوری کی واردات ہوئی ہے اور کچھ دینوں پہلے بیپاری سنگ نے بھی یہ آواز اٹھائی تھی کافی معاملہ چلا تھا چوری ہو رہی ہے بجار میں اور پولیس پرساسن کر کیا رہی ہے میری یہ سمجھ میں نہیں آرہا سرکار نے ہر سبیدہ اپلبد کرا کے رکھا ہے پولیس والوں کے پاس گاڑیاں ہیں پیٹرولنگ کرنے کے لیے ساری چیزیں اویلیوال کروائی گئی ہے یہ کافی پرسنچین لگانے والی بات ہے پولیس پرساسن سے میں مانگ کرتا ہوں کہ آپ لوگ نگرواسیوں کو سرکچہ دیں اور یہ جو گھٹنا ہو رہی ہیں ان پہ پاوندی لگائی جائے یہ وہاں چوکیدہ رات میں سو رہا تھا تو اس کا موبائل بغیرہ اور ان سب میں کوئی اس میں چھیڑ تھاڑ کیا ہے تو اس میں آویدن پتر آئے تھا تو اس پہ موقع پر گئے تھے اس میں آگے کی جو رہتی کاروائی اس میں کر رہے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں دان پیٹھی بچیو رہا کے لے گئے تھے بہت توڑی گئے دان پیٹھی کا ابھی دیکھ رہے ہیں اس میں بتاتا ہوں